صوبے کے نئے الیکشن کمیشنر محبوب انور نے بت کی صبح سے اپنے عوضے کا چارڈ سنبھالا اور روایتی انداز میں اپنے کمرے تک محدود رہنے کی بجائے کمیٹی روم میں بیٹھ کر امیدواروں سمیت عوام کے مسائل سنے اور انہیں انتخابات سے متعلق آگاہی فرام کی محبوب انور کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نگران حکومت سے جلد اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی امید رکھتا ہے نگران وزیر اعلیٰ صاحب مقررہ وقت پر الیکشن کرائیں گے جو کہ گیارہ مائی ہے اور ان سے ہماری درخواست یہ ہوگی اور ان سے ہم یہ مدد لے سکیں گے کہ ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق ذابطہ اخلاق کے مطابق پورے پنجاب میں الیکشن کو صاف شفاف کرائیں ادھر اداکار امیرہ کی والدہ شفقت زارہ بخاری بھی کاغذات نامزدگی لینے الیکشن کمیشن آفس پہنچی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے جائے پیدائش حارون آباد کے حلقہ پی پی 283 سے انتخابات میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اس سلسلے میں ادھر امیرہ نے بھی ان کی حمایت کی ہے میری پارٹی کا منشور ہے فلاہ و بہبوت اور میں انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت کروں گی ان کی فلاہ کے لیے ہر دم ہر لمحہ اور ہر میرا جو سانس ان کے ساتھ دھڑکے گا میرا دل ان کے ساتھ دھڑکے گا پیپلز پارٹی کی کارکنان زرکہ بٹ، افت بٹ اور اتیہ سلیم جب الیکشن کمیشن آفس میں کاغذات نام زدگی کی حصول کے لیے پہنچیں تو معلوم ہوا کہ پارٹی نے تو فیرس میں تینوں کے نام ہی شامل نہیں کیے جس پر انہیں مایوس لوٹنا پڑا یہ جو ریزرف سیٹ ہوتی ہے یہ ایکچولی پارٹی کو آپ یہ سمجھیں ایک تبرخ ہوتا ہے جب ایک تبرخ ہے تو وہ آپ تبرخ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ ان ورکرز کو دیتے ہیں یا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کے ڈیزرف کردے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری جگہ پنجاب اسمبلی میں نہ ہو ہماری جگہ جیل اور ہماری جگہ حوالات ہے اور ہماری جگہ مال روڈ کی سڑکے ہیں ہماری جگہ مہار ہے ہمیں میرا خال نہیں پنجاب اسمبلی میں سیٹ ہماری لیے نہیں اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کی رہنماؤں نے بھی کاغذات نام زدگی کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن آفس کا رخ کیا خواتین کارکنان مخالفین پر تنقید کے تیر بھی برساتی رہیں اللہ کے کرم سے میری قیادت نے مجھ بے مہربانی کی جہاں میں اس کا اگر حق رکھتی ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی میں نومینٹ ہوں گی میں پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی میں فدمت کروں عوامی نمائندے بھی کوئی کسٹم میٹ تو نہیں ہوتے عوام ہی میں سے ہوتے ہیں اور عوام ہی کی آواز ہوتے ہیں تو جو عوام چاہتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہی ہو الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد چوتھے روز امیدواروں کی جانب سے کل دو سو چوراسی کاغذات نام زدگی حاصل کیے گئے جن میں دو سو تین مسلم جبکہ اکیاسی غیر مسلم شامل ہیں کیمرمن بابر کے ساتھ نبیل ملک سیڈی فارڈی ٹو